السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بیف کڑائی جو ہم اکثر بڑے بڑے ریسٹورینڈ میں کھاتے ہیں اور اگر ہمارے گھر میں کوئی دعوت وغیرہ ہو تو یہ کڑائی بنائیں سب کی یہ بہت ہی فیورٹ کڑائی ہے بیف کڑائی کو میں نے اپنے سٹائل سے بنایا ہے جو بہت ہی ایزی طریقے سے بنانا بتاؤں گی اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو پلیس لائک کیجئے اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تو مزیدار ٹیسٹی بیف کڑائی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بیف کڑائی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک کپ آئل کر لیں گے اب ہم اس میں پیاس ڈال لیں گے دو عدد پیاس کو ہم نے بلکل باری چوب کر لیے پیاس کو ہم تب تک فرائی کریں گے جب تک اس میں لائٹ گولڈن کلر نہ آجائے چلیں جی پیاس کا لائٹ گولڈن کلر آگئے اب ہم اس میں ایک کلو گوش ایڈ کریں گی بیف کا جس کو میں نے بہت اچھے طریقے سے دھو کر واش کر لیا ہم تقریباً اس کو دس میٹ اچھے طریقے سے دھو کر لیں گے گوش نے پانی اچھا خاصا چھوڑ دی گئے اس کا پانی ہم ایک دم خوش کر لیں گے تاکہ یہ گوش کی سمیل ختم ہو جائے اب ہم اس میں دو چائے کے چمچ لیسن ادرک کا پیس شامل کریں گے لیسن اور ادرک کے پیس کو ہم گوش کے اندر بھول لیں گے اب ہم اس کو تب تک بھولیں گے جب تک یہ پانی خوشک نہ ہو جائے پانی اس میں سے خاصا ڈرائے ہو گیا اب ہم اس میں بیسک مسالے جو ہم گھر میں یوز کرتے ہیں زیرہ چائے کا ایک چمچ سرخ لال مر چائے کا ایک چمچ کشمیری لال مر چائے کا ایک چمچ نمک چائے کا ایک چمچ یا ہسپی ضرورت حلدی پورڈر چائے کا آدھا چمچ دھنیا پورڈر چائے کا ڈیڑھ چمچ اب یہ سارے سپائسز ہم ایڈ کریں گے اب مسالے کو ہم بہت اچھے طریقے سے بھون لیں گے مسالے دالنے کے بعد ہم نے گوش کو بہت اچھے سے بھون لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے چار ادھر ٹوماٹر گوش کو ہم تب تک بھونیں گے جب تک یہ ٹوماٹر سوف نہ ہو جائیں ٹوماٹر ہمارے گل گئے ہیں یہ دیکھیں اب یہ آئل اوپر آ گئے اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی ایک لیٹر ہم اس میں پانی کا ایڈ کریں گے تاکہ گوش اچھے سے گل جائے گوش کافی عد تک گل چکا ہے لیکن ہم نے اس میں ایک لیٹر کے قریب پانی ایڈ کی ہے تاکہ یہ بہت اچھے سے گل جائے اب ہم اس کو اوپر سے کور کر دیں گے 35 سے 40 میٹ آج بلکل سلو کر دیں گے پانی اس میں سے ڈرائی ہو گئے بہت اچھے سے یہ گل گئے یہ دیکھیں بہت اچھے سے یہ گوش گل گئے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہرہ دنیا کسوری میتھی کٹا ہوا گرم مسالہ سات سے آٹھ ہری مرچیں اب اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے بیف کڑائی ہماری تیار ہے لیکن اگر آپ کو گریوی پسند ہے تو آپ اس میں دہی بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہمیں گریوی پسند ہے اس لیے ہم اس میں 250 گرام دہی ایڈ کریں گے اگر آپ کو دہی نہیں پسند تو آپ اس میں پانی بھی ڈال سکتے ہیں ہم اس کو پانچ مٹ مزید کوکونے دیں گے تاکہ اچھی سی گریوی آجائے زبردست گریوی سے بری ہوئی بیف کڑائی ہماری تیار ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا پیارا کلر آیا ہے یہ دیکھیں اس کی گریوی اب لاسٹ بھی ہم ڈالیں گے کٹی ہوئی ادرب جولینگ کٹیں فلیم ہم بند کر لیں گے اب یہ سرف کرنے کے لئے ایک دم ریڈی ہے بیف کڑائی بلکل ریسٹورانٹ سٹائل ہم نے اس کو بنایا ہے آپ بھی اس ریسپی کو بنائیں آپ کو بہت ہی پسند آئے گی اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو پلیس لائک کیجئے اور اسے شیئر کیجئے اور پلیس ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کیجئے اسی طرح مزدار اور نیو ریسپی دیکھنے کے لئے بیل ایکن کو ضرور پریس کیجئے جو بلکل فری ہے اور پلیس میرے فیس بک کے پیچ کو لائک کیجئے اور اسے فالو کیجئے شکریہ تھینکس فار موچنگ اللہ حافظ